وزیراعظم نواز شریف کی پیپلز پارٹی کے سیاسی کلے پر چڑھائی خزانے کے مو بھی کھول دیئے جیکب آباب کے لیے ہیلتھ کار سمیت سو کروڑ کے پیکج کا اعلان کہتے ہیں اگر رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی تو کراچی ایک سال قبل ٹھیک ہو جاتا جو ترقی پنجاب اور بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ کیپی اور سن میں بھی ہونی چاہیے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دادا گیری کی سیاست ختم کر دیں گے خواجہ ساد رفی کی جلسے میں شولہ بیانی کہا بولنا نہیں چاہتے تھے مگر بلاول زرداری اور عاصف زرداری نے مجبور کیا سن کارڈ استعمال کرنے والے جب بھی آتے ہیں لوچ مار کے سباک کچھ نہیں کرتے سن کو کھندر اور کراچی کو کچھلے کا دھیر بنا ڈالا چیمن سینٹ رزا ربانی نے احتجاجن کام بند کر دیا سکاری پروٹوکول واپس دورہ ایران منصوب کہتے ہیں وزراء سینٹ کو اہمیت نہیں دیتی حکومت سنجیدہ نہیں تو کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں زاہد حامد اور شیخ آفتاب کی رزا ربانی سے ملاقات تحفظات دور کرنے کی کوشش ناکام رہی وزیراعظم نے منانے کا ٹاسک اس حاگدار کو سوم پیا کربوشن یادف کے مقدم میں تمام کارونی دکازے پورے کیے گئے موشیر خارجہ سرطاج عزیز کی دفتر خارجہ میں ہنگامی پریس کانفرنس کہا کربوشن نے اعتراف کیا کہ وہ دہشت گردی اور تخریب کاری میں ملوث تھا کربوشن یادف کی سزائے موت کے کیس پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں لفظی جنگ کے بعد ٹیبل ٹاگ بھارتی ہائی کمیشنر گوتم بامبے والا کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ سے ملاقات پاکستان نے بھارت سے کرنل اٹائر حبیب کی گمشدگی کا معاملہ اٹھا دیا گوتم بامبے والا نے کربوشن معاملے پر بھارتی حکومت کا پیغام پہنچایا میدان میں عبدالولی خان انیورسٹی کے واقعے کی ایف آئی آر درج نامزد بیس ملزموں میں سے آٹھ گرفتار شراخ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئی پرویس خٹک کہتے ہیں اب تک مقتول کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا واقعے کی جیڈیشل انکوائری کرائیں گے مشال کے والد کا کہنا ہے کہ وہ علم کا مطلاشی تھا مقتول کے انٹیویو کی فوٹیج بھی سامنے آگئی دیرہ غازی خان میں چوٹی زیرین کے علاقے میں رینجرز کی کارروائی آپریشن کے دوران ایک مزید زخمی اہلکار شہید شہادتوں کی تعداد چار ہو گئی شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی کارروائی کے دوران دس دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا کشمیریوں کے ہاتھوں سپاہی کی سریعام پٹائی بھارتی پوجھ غصے میں پاگلپن پر اتر آئی سریع نگر میں ظلم کی نئی کہانی رقم کر دی معصوم کشمیری کو فوجی گاڑی کے آگے باندھ کر علاقے کا گشت گاڑی کے ساتھ باندھ کر بے دردی سے تشدد کیا ظالم بھارتی فوج کا کشمیری پر پتھر مارنے کا الزام اگوان صفیقہ جی ایچ کیو کا دورہ آمی چیف جنرل کمر جعوید باگوہ سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور سلامتی کی صورتحار پر تبادلہ خیال کیا گیا باہمی تعلقات بہتر بنانے کیلئے اقدامات بھی زیر غور آئے سوئی سدرن کو بینک گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے ایگریمنٹو کریں وزیرعالہ سیند سید مراد علی شاہ کہتے ہیں ایس ایس جی سی والے غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دے جس صوبے سے گیس نکلتی ہے پہلا حق اسی کا ہے رینجرز اختیارات کی سمری پر قانون کے مطابق احکامات دیں گے فوجی عدالتوں سے کیسز کی صبر عدالتوں میں منتقلی کا جائزہ لینے کیلئے کمیٹی بن گئی سپیکر نے قومی سلامتی کی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا کمیٹی کے تین تیس اراکین ہوں گے عمران حان، فضلر ایمان اور فاروق ستا شامل سپورٹ فیکسنگ کے مرکزے کے دار ناس جمشید منظر عام پر آگئے میڈیا میں چلنے والی تمام خبروں کی تردید کر دی کہا گھر تبدیل نہیں کیا پی سی بی سے کہا تھا کہ انسی اے کی انکواری مکمل ہونے دی جائے تاب ان کو تیار ہوں اور ناسر جمشید پی سی بی کے نمائندوں کو انگلینڈ میں چکمہ دے گئے شہریار خان کہتے ہیں ناسر ہمارے سامنے آئے ہی نہیں سپورٹ فیکسنگ پر خالد لطیف کا اپنا موقف ہے لیکن ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں دوسری جانب ناشنل پرکیٹ اکیڈمی میں ٹربیونل کی سمان خالد لطیف کے شرکت ادھر ہائی کوٹ میں خالد لطیف کی درخواست مسترد موسیقی